السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آج کا ویلوڈ بہت رینیم ہونے والا ہے آج ہم جا رہے ہیں سوچ سے خنجرات کی طرف ذرا موسم بھی دیکھو بادر لگا خوسرت پہاڑیاں برف سے دھکی جیسے برف کا چورا انجو پر ڈال دیا کالی پہاڑیاں اور ان پر سفیدی کیا خوسرت مراجر یہی خوبی ہے سوچ سے خنجرات کے راستے کی دنیا کے سب سے اونچے بارڈر کی طرف دنیا کے سب سے اونچے بارڈر کی طرف جی ہاں خنجرات دنیا کا سب سے اونچا بارڈر ہے اور ہم دنیا کی سب سے اونچی پکی سڑک پر روان جوائے ہیں بہت بہت زبردست بیوز ہیں آپ دیکھیں اب یہاں پر روڈ سرائڈنگ آگئی ہے بڑے بڑے پتھر آپ کو روڈ پر دکھائی دیں گے تو آپ نے ان سے پچھ کر چلیں گے احتیاط کے ساتھ چلیں گے گاڑی کو آگا پیچھا سب کچھ دیکھ کر چلائیں گے کوئی موکی گا پتھر آپ کے چائر کے ساتھ نہ رکھ جائے آپ دیکھیں کہ کتنے پتھر یہاں پر آئے ہیں اور ان مستقن کو دیکھیں آپ کہ چاروں سرائڈنگ کی حالت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ روڈ سرائڈنگ ہے اور اس کا مت لگی ہوگا کہ انتظامیں گئی بہت اچھا کام کر رہی ہے اور جلد ہی ان پتھروں کو سائیڈ پر کر دیتی ہے اور روڈ کو بحال کر دیتی ہے بہت اچھا راستہ چل رہا ہے ابھی تک اور میں اپنے دوست سے یہ کہہ رہا ہوں کہ احتیاط سے گاڑی چلاو اتنے مزے میں نہ آؤ کہ روڈ خالی ہے تو میں تیز تیز گاڑی چلاو نہ بابا نہ نہ بابا نہ آپ نے گاڑی احتیاط کے ساتھ چلانی ہے میں دیکھ رہا ہوں روڈ کے اوپر نوکیلے پتھر پڑے ہوئے ہیں ان سے بچ کر آپ نے گاڑی چلانی ہے اور اب وہ وقت آ گیا کہ ہمیں یہاں پر دیکھیں کہ ہماری گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہے ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائر نہیں ہے کیونکہ یہ ویزل ہے ویزل میں ایکسٹرا ٹائر نہیں آتا تو ہمارا ایک ساتھی یہاں سے ٹائر لے کر سوس دوبارہ گیا ہے سوس یہاں سے پینسٹھ کلومیٹر دور ہے لوگوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے آتے جاتے لوگ ہمیں پانی کا پوچھتے ہیں کھانے کا پوچھتے ہیں وہ اہور سے ہوں فیصلہ باز سے ہوں لوکل ہوں سب بہت اچھے سے ہم سے پیش آ رہے ہیں اور ہماری مدد کرنے پر تیار ہیں ہمارے پاس تو اس کا ہمارے پاس تو اس کا جہک بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس ٹائر کو کھولنے کے اوزار تھے تو ایک لوکل نے ہمیں دیئے اور وہ ہی ہمیں اپنی گاڑی میں ایک ساتھی کو ہمارے بٹھا کر سوس لے گیا وہاں سے ٹائر پکیوں کے پھٹا ہے تو اسے ریپیئر کرا کے بھیجے گا تو ساتھیوں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں ان کی ہسپیٹریٹس سے پورے پاکستان کی ہسپیٹریٹس سے لوگ لاہور سے بھی آئے ہوئے تھے روک رہے تھے گاڑی سے کوئی پانی پیش کر رہا تھا کوئی کھانا پیش کر رہا تھا ہمیں یہاں تقریباً تین سے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اور ہم یہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا دوست ٹیکشی کرا کر یہاں پر ٹائر لے کر آئے اور ہم اپنا آگے کا سفر جاری رکھیں آپ دیکھیں کہ یہاں پر بہت بڑے بڑے پتھر ہیں جو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے رکے ہوئے تھے میں نے دوست کو کہا یار تم باہر آ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا سا پتھر آ کے گاڑی پر پڑے گاڑی جائے بھاڑ میں تم محفوظ رہو آ جاؤ تو اس طرح ہم اس کام کے ہونے کے بعد تقریباً ہمارے دس سے دس ہزار کے قریب روپے خرچ ہو گئے کیونکہ ہم نے ٹیکسی لی اور اس کے بعد ٹائر کو بھی ہم نے پریپیر کروایا اور پھر بندوں کو بھی پیسے دیئے تو خیر لیکن سفر ہے یہی تو ایڈوینچر ہے تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ ایڈوینچرس پاکستان ایڈوینچرس کی تعریف میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا دی کہ رسک فیکٹر جس ٹرائیولنگ میں رسک فیکٹر ہو اس کو آپ ایڈوینچر ٹرائیولنگ کہتے ہیں اور پاکستان ایڈوینچر ٹرائیولنگ اور پاکستان کو امریکہ اگر اپنی بک پہ نام رکھتا ہے اس کا تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایڈوینچرس ٹرائیولنگ کرنی ہے گھومنا پھرنا ہے تو پھر آپ پاکستان جائیے پاکستان ایڈوینچرس پر نمبر ون پلیس جہاں آپ جا سکتے ہیں کیا خوبصورت منادی رساتی ہے کیا زبردست یار میں دیوانہ ہو گیا ہوں ان کا یار میں دیوانہ ہو گیا ہوں بس مجھے ڈر لگتا ہے تو اس وجہ سے کہیں اچانک سے اچانک سے کہیں پتھر روڑ پہ نہ پڑھا ہوا کیونکہ ہم بھگت چکے ہیں اور اس وجہ سے اور زیادہ محتاط ہو گئے ہیں ابھی تو واپس بھی جانا ہے لیکن خیر ان نظاروں نے ہمیں ہمارے غم بلا دیئے ہیں ہمارا پیسوں کا غم بلا دیا ہے ہمارے وقت کا غم بلا دیا ہے اور ہم یقینا اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے اونچی سڑک پر سفر کر رہے ہیں دنیا کے سب سے اونچے بورڈر کی طرف جا رہے ہیں کیا خوبصورت منادی رہے ہیں یار دیکھو تو صحیح اتنا صاف کبھی کہو اتنا ہمیں صاف سڑک ملتی ہے تو ہمیں تو مزا آ جاتا ہے ہم پر بہت زبردست بہت زبردست کیا بات ہے کیا بات ہے پاکستان کی کیا بات ہے کراچی والو حیدر آباد والو سندھ والو یار باندھو سفر باندھو اپنا بیک پیک کر لو اور آ جاؤ یہاں پر ہم تقریباً پچاس سال کی عمر سے زیادہ ہیں اور ہم نے سوچا کہ یار تھوڑا سا اچھی خلی فضا میں سانس لیا جائے یاریاں کی جائیں دوستی کی جائے اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر جائیں فیملی کے ساتھ تو آتے ہیں تو یار وہ ذمہ داری ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پر ذمہ داری نہیں بلکہ وہ لمحات بھی یاد کر رہے ہیں بچپن کے وہ دوست وہ جوانی کے لمحات بھی یاد کر رہے ہیں گانے بھی گا رہے ہیں اور بس مزا کر رہے ہیں یہاں پر اور اپنے خجرات کی طرف ہم رما دوا ہیں کیا دیکھو یاری برف پوش برف پوش پہاڑیاں یہ بہت ہی خوصورت مناظر پیش کرتے ہیں آپ یقین جانی ہے کہ جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کا موں کھلا کھلا رہ جائے گا اور جو ہے آپ کہیں پر جاز اوپننگ کہ آپ کا موں کھلا کھلا رہ جائے گا کہیں آپ دانت دبالیں گے کہ اتنے خوصورت مناظر ہیں یہ دیکھو یہ منظر آپ یہ منظر دیکھو یہ جو دیکھو اب یہاں پہ روڈ سلائڈنگ کتنی ہوئی ہوئی ہے احتیاس 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 اب یہاں پہ پاکستان گورنمنٹ نے اسے اگر جو ہے وہ اوپن کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیف ہے زیادہ تر سیف ہے کہیں کہیں جب بھی ہوتی ہے تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے یا میرا خیال ہے کہ یہ ٹریول کرتے رہتے ہیں جو روڈ والے ہیں جو این ایچے والے ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ کہاں پر اس وقت روڈ سلائڈنگ کو ہم نے نبٹنا ہے دیکھیں کالے پہاڑ نیلا آسمان برپوش پہاڑیاں سارے کتنے خوبصورت رنگ ہمیں دے رہا ہے کتنے خوبصورت رنگ رنگ ہمیں دکھا رہا ہے یہ منظر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیمرے سے کچھ بھی نہیں ہے کیمرے سے یہ مناظر آپ اتنے اچھے کیپچر نہیں کر سکتے جتنا آپ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کیا ہے بل کھاتی ہوئی سڑک گاڑی کو چلانا بابو در ہلکے 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 میرا دل کا جام چل کے گاڑی کو چلانا بابو اہا میری چال بڑی رنگیلی ہس ہس کے کہے شرمیلی ہس ہس کے کہے شرمیلی میری دل کا حال سنا میری رنگت پیلی پیلی ارے بھائی رنگت پیلی پیلی تو نہیں ہے یہاں تو ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کیا دیکھو یار کیا خوبصور مناظر ہیں یار میں بار بار کیا بتاؤں یار مجھے تو بادلوں کو دیکھتا ہوں آسمان کو دیکھتا ہوں پہاڑوں کو دیکھتا ہوں پرپوش پہاڑوں کو دیکھتا ہوں کالی سڑک کو دیکھتا ہوں اور بلکھاتی ہوئی سڑکوں کو دیکھتا ہوں تو ہر چیزیں خوبصورت کی ہر چیزیں فضاء کی کیا بات ہے یار یہاں کی فضاء ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نئی چیز ہم اپنے اندر لے رہے ہیں جیسے کوئی بہت تازہ ہوا ہم اپنے اندر لے رہے ہیں اور یقیناً یہ جو شہروں کی ہوا سے بہت مختلف ہے آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے آپ کی باڈی کو جیسے اس کی ضرورت تھی آپ کی باڈی کو ان ہواوں کی ضرورت تھی اس فضاء میں سانس لینے کی ضرورت تھی چار پانچ دن آپ آئیں گے تو آپ فریش ہو کر جائیں گے تو یار ایک اور شکاعت یہ ہے کہ ہم اتنے اچھے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سسکرائب بہت کم کیا جا رہا ہے تو گزارش ہے آپ کی مرضی اگر اچھا لگے تو یار ضرور سسکرائب کر لیا کرو ویڈیو اچھی لگے ہماری باتیں اچھی لگیں تو لائک کر دیا کرو نہ اچھی لگے تو ڈس لائک کا بٹن بھی ہے وہ دبا دیا کرو اگر کچھ کہنا ہو تو کمنٹس کا بٹن بھی ہے ہم آپ کو جواب دے دیں گے وہاں پر کہ بھئی آپ ہم سے کیا سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس راستوں کے بارے میں اپ ڈیٹس لینی ہو تو وہ بھی بتاتے ہیں ہم اپنے دوستوں سے لے کر آپ کو دے سکتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ مناظر آ رہا ہے زبردست مناظر ہیں زبردست ہم پہنچے خنجرات اور خنجرات دیکھیں یہ جون میں بھی برب سے ڈکا ہوا ہے میں جب چورانوے میں یہاں پر آیا تھا تو مجھے سانس لینے میں دشواری تھی اور میرے آدھے سر میں درد ہو گیا تھا تو مجھے میرے دوست واپس سوست لے گئے تھے وہاں پر تقریباً پوری رات میں شدید درد سے تڑپتا رہا تو ابھی یہاں پر برباری بھی ہو سکتی کچھ بھی سامنے یہ چائنا چائنا بورڈر پہلے کھلا ہوتا تھا لیکن اب انہوں نے یہ بند کر دیا ہے اب ہمیں یہاں تک کی جہاں تک یہ بورڈ لگا ہوا ہے یہاں تک کی جانے کی اجازت ہے تو دیکھیں ہمارے دوست وغیرہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ ان مناظر کو دیکھیں دیکھیں تو صحیح طرح کے برف پوچ پار گئے آپ دیکھیں کہ اس طرف دیکھیں یہ میرے دوست ہیں تاہیر جعفری صاحب گھوم رہے ہیں اور یہاں کی سب سے خوبی بات ہے اب ہر چیز یہاں پر ہائیسٹ ہی پائیں گے ہائیسٹ بورڈر آف دو ورڈ ہائیسٹ پیب روڈ آف دو ورڈ اور ہائیسٹ ایٹی ایم نیشنل بینکی ایٹی ایم دنیا کی سب سے اونچی ایٹی ایم ہے یہ دنیا کی سب سے اونچی ایٹی ایم کا عزاز بھی آپ کے پیارے ملک پاکستان کو ہے گلگس بسستان میں آپ کا پیارا ملک پاکستان اس وقت دنیا کے سب سے اونچے بورڈر پہ ہم لوگ موجود ہیں دنیا کی سب سے اونچی ایٹی ایم ہم استعمال کر رہے ہیں دنیا کا سب سے اونچے روڈ پر کھڑے ہیں تو اور کیا چاہیے یار اور کیا چاہیے چلیں آپ ان مناظر سے لطف اندوز ہوں ہم اپنا ویلوک ختم کرتے ہیں Thank you very much